آپ کی بھکتی کو کلنک لگ جائے گا آپ کی یش کو کلنک لگ جائے گا دیکھئے ساتھ ساتھ بھگوان کے سامنے اترا اپستیت ہے لیکن اپنی رکشہ کی پرارتھنا نہیں کر سکتی کہہ رہی تھے میں بھلے ہی سماپت ہو جاؤں کامم دہا تو مام ناتھ لیکن مامے گربوں نہیں پاتتے تھا میں بھلے ہی سماپت ہو جاؤں لیکن میرا گربہ استبالک بچ جائے کیونکہ آپ کا بھاکت تبالک ہے بھگوان نے دیکھا اس کی کتنی سندر بھاو نہ ہے سیم مر کر کے بھی اپنے بھکت کی رکشہ میرے بھکت کی رکشہ کروانا چاہتی بہت پرسن ہوئے بھگوان اترا کے منو بھاو سے اترا کے گرب میں بھگوان سوکش مروب دھارن کر کے پرگٹ ہو گئے دربست والا کی رکشہ کرنے والگے باہر والا تو بھگوان کا دیبیش جو سری بھگرہ ہے سروپ ہے اس کے دوارا اپنے بھکت پنوں کی رکشہ کی یہ بھگوان کے لئے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جو پرماتما انت انت برہمانڈ کے انت انت جیموں کی رکشہ کرتے ہیں ان کے لئے ایک بالک کی رکشہ کرنا کونسی بڑی بات ہے دوار کا دھیش بھگوان دوار کا پوری کے لئے پرستان کر گئے مارگ میں انیک اس تھانوں پر بھگوان کا سواغت چتکار ہوتا ہے بھگوان دوار کا دھیش دوار کا پوری میں پدھاری بھگوان کا سواغت کرنے کے لئے دوار کا کی پرزا اومڑ پڑی جیدیکار ہو رہی ہے پسپ کی برسہ ہو رہی ہے بہت دنوں کے بعد بھارکہ واسیوں کو بھارکہ دھیش بھگوان کے درشن ہوئے سب کے سب اپنے نیتنوں کو دھنے بناتے ہیں اور اپنا منو بھاو بھگوان کے سامنے پرگٹ کرتے ہیں یار یہم بھجاک چھاپ سسائرہ بھو بھاوان پوروان مدھوان وات شرے د درکھشایا تطرہ دکوٹی پرتی مہاکشنو بھاوید رویم بینکشنو ریونا شتاوات چیوٹ رویم بینکشنو ریونا شتاوات چیوٹ دوارکہ واسیوں اپنے ہردائیں کی بات بھگوان کے سامنے نویدن کرتے ہوئے کہتے ہیں بھگوان جب آپ دوارکہ پوری کو چھوڑ کر کے ان دیش دیش آنتروں میں گرو دیش میں مدھو دیش میں پرستان کر جاتے ہیں اپنے سممنھیوں کے پاس جواب چلے جاتے ہیں آپ کے درشن کے بینہ ہماری نیتروں کے سامنے اندکار چھا جاتا ہے ہمیں کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہمیں کچھ سوجتا نہیں ہم اتنے بیاکل ہو جاتے ہیں اتنے بیچائن ہو جاتے ہیں آپ کے درشن کے بینہ رویم بینکشنو ریونا شتاوات چیوٹ جیسے پرکاش کے بینہ نیتروں کی کی ستھیتی ہوتی ہے ویسے ہی ہماری ستھیتی ہوتی ہے دوارکہ دیش بھگوان سب کو آشواسن دیتے ہوئے راج مہر میں پدھارتیں ماتا پیتا وسوے و دیوکی کی چرن بندنا کرتے ہیں ادھر دھرم راج و دشتر کے آن اترہ کے گرب میں جو بالک ہے اترہ کے گرب میں پرگٹ ہو کر کہ بھگوان جس بالک کی رکچہ کر رہے تھے اس بالک کا جن میں ہوا اب تو دھرم راج و دشتر وڑے پرسن ہوئے ویدوان برامنوں کو بولایا برامنوں نے آ کر کے سوستی باچن کیا جات کرم سنسکار سمپند کروایا دیکھئے بچے کا جنم ہوتا ہے جب تک اس کا نالو چھیدن نہیں ہوتا تب تک سوتک نہیں لگتا ہے نہیں تو سوتک کی ستیتی میں دان نہیں ہو سکتا پوجن دیوتاؤں کا پوجن نہیں ہو سکتا یہ بالک تھوڑا بڑا ہوئے محلک بیتر ماتاؤں کی بیچ میں دستریوں کی بیچ میں بہت شانت رہتا ہے لیکن جب اس بالک کو پورسوں کی بیچ میں لائیا جاتا ہے تو پورسوں کی بیچ میں آ کر کے بالک بہت آشانت ہو جاتا ہے اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے سب کی طرف دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو کھوج رہا ایک دن دوارکہ دیش بھگوان دوارکہ پوری سے پدھارے تھے دھرمراہ جو دشتیر کے آن سبھا منڈپ میں دوارکہ دیش بھگوان بھی راج مانتے محل کے بیتر سے نکل اس بالک کو اپنی گود میں لے کر کے آئے یہ بالک سبھا منڈپ میں آ کر کے نکل کی گود سے اترنے کے لئے مچلنے لگا دھرمراہ جو دشتیر کہنے لگے بھائیہ نکل اسے اتار دو جمین پر بٹھا دو دیکھتے ہیں کہاں جائے گا نکل نے اس بالک کو گود سے اتارا جمین پر بٹھا دیا اب یہ بالک چل نہیں پا رہا ہے گھٹنوں کے بل چلتا ہے یہ بالک گھٹنوں کے بل چلا اور گھٹنوں کے بل چلتے چلتے دوارکہ دیش بھگوان تک پہنچا بھگوان کے چرنوں کو پکڑ کر کے بھگوان کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے بھگوان کی مخربند کا درشن کر کے کھل کھلا کر کے ہسنے لگا بڑا پرسن ہونے لگے لیکن جب اس کا دھیان بھگوان کی ہاتھوں کی طرف گیا تو ہاتھوں کو دیکھ کر کے اداس ہو جائے موکھ کو دیکھ کر کے پرسن ہو جائے ہاتھوں کو دیکھ کر کے اداس ہو جائے اس بالک کے چہرے پر بار بار پرسنتہ اداسی کے لکچن دکھائی دینے لگے دھرماراد اُدھشتھر نے بھگوان سری کرشن چندر سے پہنچا کہ بھگوان جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کسی اپرچت کی گود میں جانا پسند نہیں کرتے آج کے پہلے اس والک نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا آج پرثم بارش نے آپ کو دیکھا اور ہم سبھی پریچتوں کو چھوڑ کر کیے بالک آپ کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے ہیں جبکہ آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا آج کے پہلے اور آپ کی گود میں بیٹھ کر کے آپ کی مخاربند کا درشن کر کے بڑا پرسن ہو رہا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کر کے اداس ہو رہا ہے اس کا کارن ہے دارکادیش بھگوان سری کرشن چندر کہنے لگے دیتے ہیں دھر مراج یہ بالک جب ماں کے گرب میں تھا تو میں اس کی ماں کے گرب میں پرگٹ ہو کر کیس کی ربچہ کر رہا تھا ماں کے گرب میں اس نے میرا درشن کیا تھا تو جنوے لینے کے بعد یہ بالک آج تک میری ہی کھوچ کر رہا تھا یہ سوچ رہا تھا جس نے ماں کے گرب میں مجھے درشن دیا میری رکچہ کیا مجھے باہر کیوں نہیں دکھائی دے رہا آج تک یہ میری ہی کھوچ کر رہا تھا آج ایک آئیک جب اس نے مجھے دیکھا پہچان گیا یہ تو وہی ہیں دوڑ کر کے میری گود میں آئے میرے مکھ کو دیکھ کر کے پرسن ہو رہا ہے کیونکہ پہچان رہا یہ وہی ہیں لیکن جب میں اس کی ماں کے گرب میں اس کی رکچہ کر رہا تھا تو میں نے چطر بھج روپ دھارڑ کر لیا چار بھجائیں دھارڑ کر رکھی تھی اور یہاں دیکھ رہا ہے دو ہی ہاتھ ہیں اسی لئے اداس ہو رہا ہے یہ سوچ رہا ہے دو ہاتھ کہاں گئے اسی لئے ہاتھوں کو دیکھ کر کے اداس ہو رہا ہے اور مکھ کو دیکھ کر کے پرسن ہو رہا ہے دیکھئے سریمت بھاگوات مہا پران کے یہ جو بکتہ ہیں بھگوان شکدیو اور یہ جو سروتہ ہیں مہارات پر ایک چھت دونوں ہی عدبوت ہیں دونوں کو ماں کے گرب میں بھگوان کا ساکھ چھات کار ہوا اور ماں کے گرب سے باہر آئے تو باہر بھی ہم سانساری جیوں کو سانسار میں سانسار دکھائی پڑتا لیکن ان کو سانسار میں بھی بھگوان کے درشن ہوتے ہیں باہر بھی بھگوان کے درشن اور بھی تر بھی بھگوان کے درشن گرب میں درشت مانودھ دھیاین پریکچھت نریش گرب میں دیکھے ہوئے بھگوان کا منوشیوں میں پریکچھن کرنے کے کارن ان کا نام پڑ گیا پریکچھت پریکچھت کارتھ ہوتا ہے پریمانے چاروں طرف ایکچھت چاروں طرف سانسار میں جسے بھگوان کے درشن ہوں وہی بھگ پریکچھت ہے دھرم راج ادھیشتے بڑے پرسن ہوئے راج محل میں اس بالک کا پانن پوشن ہونے لگا شکل پچھ کے چندرمہ کی طرح یہ بالک بڑھنے لگا اور بہت دن جتیت ہوئے دوارکا دیش بھگوان کا کوئی سماچار دھرم راج ادھیشتر کو نہیں محلی تو دوارکا دیش بھگوان کا سماچار لینے کے لیے دھرم راج ادھیشتر نے پہلے کسی کا سماچار لینا ہوتا تھا تو چٹھی لکھا کرتے تھے لیٹر لکھا کرتے تھے پوشٹ آفیس میں لیٹر جا کر کے ڈالتے تھے ایک سبتہ کا سمیں بھتیت ہوتا تھا اور لوگ ڈاکھانے کا چکر لگانے لگتے تھے کیسا وہ سمیں تھا شریر کی دوری تھی لیکن من سے ہم کتنا نجدیت تھے اپس میں کتنا ملے ہوئے تھے آج کے سمیں میں ہم باہر سے سمپن ہو رہے ہیں لیکن بھیتر کی ہماری دردرتہ بڑھتی جا رہے ہیں ہم بھیتر سے دردر ہوتے جا رہے ہیں باہر سے سمپن ہوتے جا رہے ہیں پہلے ہمارے ہردے میں بھاو تھا پریم تھا بھاو کی سمپتی پریم کی سمپتی ہمارے ہردے میں پریپورن اچھی آج کے سمیں میں ہماری بھیتر بھاو نہیں رہا پریم نہیں رہا باہر کی سمپننتہ بڑھتی جا رہی ہے اور بھیتر سے ہم ابھاوک گرست ہوتے جا رہے ہیں دوارکہ دیش بھگوان کا سمچار لینے کے لئے اردن دوارکہ میں گئے تو اردن دوارکہ میں سات مہینے رہے ہیں لوٹ کر کے آئے ہی نہیں پہلے کوئی رشتے دار سممندھی آتے تھے تو ایک ایک سبتہ تک پندرہ پندرہ دن تک ایک ایک مہینے تک ٹھہرتے تھے لوگ بڑا سممان کرتے تھے بڑے پرسند ہوتے تھے آج ویسا نہیں رہا اگر آج کوئی آئے تو ہمارا سب سے پہلا اس سے پرشن ہوتا ہے آتے ہی آتے کوئی آیا ہمارے گھر میں سب سے پہلا پرشن کرتے ہیں اچھا یہ بتا یہ آپ کا جانے کا کیا کارکرم ہے اگر وہ رکھنے کے لئے بھی آتا ہے تو اس بیچارے کو جانے کا ہی کارکرم بنانا پڑتا کسی کو پھرسط نہیں اپنے لئے بھی اور اپنوں کے لئے بھی کسی کو پھرسط نہیں اتنی بہاگ دوڑ اردن دارکہ میں گئے تو سات مہینے رہے گئے دھرم راج و دشتر کو چنتا ہوئی اور بھیم سین سے کہنے لگے بھائیہ بھیم کیا بات ہے گتاہ سبتہ دھنا ماسہ بھیم سین تباندہ سات مہینے بیتی تو ہو گئے اردن کو دارکہ گئے ہوئے آج تک لوٹ کر کے نہیں آئے مجھے تو انیک پرکار کے اب شکن ہو رہے ہیں دیوتاؤں کے مندر میں جا کر کے دیکھتا ہوں مورتیوں کے نیترے سے آنسو نکلتے ہیں گوشالہ میں جا کر کے میں گائیوں کو دیکھتا ہوں گائیوں کے نیترے سے آنسو نکلتے رہتے ہیں وہ گھاس نہیں کھاتی بچڑے روتے رہتے ہیں گائیوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں سورے کا تیج پھکا پڑ گیا ہے نارد جنہیں مجھے بتایا ہے ایک سمیہ آئے گا دارکہ دیش بھگوان اپنے دھام کو پرستان کر جائیں گے پرتوی پر کلیوک کا آگمن ہوگا آدھار میں انیائی اتیا چار کا بول والا ہو جائے گا کہیں وہی سمیہ تو نہیں آگیا ہے لیکن جب تک اس دھارہ دھام پر اس پرتوی لوگ میں دوارکہ دیش بھگوان کے چرن پر مل آدھار میں رہیں گے تب تک پرتوی پر کلیوک نہیں آسکتا اس پرکار کہہ رہے تھے اسی سمیہ دوارکہ سے ارزون کا آگمن ہوگا دھرماراج جدیشتر کے چرنوں میں ارزون نے پرنام کیا لیکن ارزون کے چہرے کو دیکھ کر کے لگتا ہے جیسے ارزون کا سروس لٹ گیا ارزون کا چہرہ اداس ہے چہرے کا تیج نشٹ ہو چکا ہے دھرماراج جدیشتر کو پرنام کر کے ارزون سر نیچہ کر کے بیٹھو ہے ان کے نیتروں سے جبردستی آنسو نکلتے ہیں لیکن ارزون ان آنسووں کو چھپانی کی کوشش کرتے ہیں اتنے دنوں کے بعد ارزون کو آیا ہوا دیکھ کر کے دھرماراج جدیشتر ارزون سے دوارکہ کا سمہ چار پوچھنے لگے کہنے لگے بھائیہ ارزون بتاؤ دوارکہ کا کیا سمہ چارے مہاراج جدیشتر کیسے پہلے کا نیم تھا جب کوئی سممندی رشتے دار آیا کرتے تھے وہاں کے ایک ایک سممندی کا نام لے لے کر کے سب کی کسل کسلتا کی سممند میں پوچھا کرتے تھے وہ کیسے ہیں وہ کیسے ہیں دھرماراج جدیشتر بھی ایک ایک کا نام لے لے کر کے ارزون سے سب کی کسلتا کا سمہ چار پوچھ رہے ہیں لیکن ارزون کچھ نہیں بول نہیں چپ چاپ سر نیچا کر کے بیٹھیں دھرماراج جدیشتر کہنے لگے بھائیہ ارزون میں تم سے دوارکہ کا کسل سمہ چار پوچھ رہا ہوں تم کچھ بول نہیں رہے بول نہیں رہے کیا بات ہے کچھت تینام یم تاتے بھرشت تیجا بیباس میں دیکھ رہا ہوں تم سوست نہیں معلوم پڑ رہے توہارے چہرے کا تیج نشٹ ہو چکا ہے کیا کارنے کسی نے تمہارا آنادر کر دیا کسی نے تمہارا اپمان کر دیا کوئی یادی تھی آیا تمہارے پاس میں کیا تم اس کی سیوہ نہ کر سکے اتوا تمہارے دھرم کاری میں کسی پرکار کی بھگن بادھا تو نہیں آگئی پہلے اگر کسی کے دھرم کاری میں کوئی بادھا پڑتی تھی تو اداس ہو جاتا تھا بہت دکھی ہو جاتا تھا اور آج کا سمیہ ایسا اگر دھرم کا کاری کرنے کا اوثر اپستی تو ہو تو چہرہ دیکھنے لائک ہوتا ہے لوگ اداس ہو جاتے ہیں کہاں سے جن جٹ آگئی دھرم راج ادشن کہنے لگے بھائیہ سب کی چھوڑو یہ بتاؤ ہماری جیوان دھن ہمارے جیوان سروس بھگوان سری کرشن چندر یدوانشیوں کے ساتھ میں دھارکا پوری میں سکھ پوروک نیوازتو کر رہے ہیں ابھی تک ارزن نے جبردستی اپنی کو روک کر کے رکھا تھا لیکن دھرم راج ادشتر نے جب دھارکا دیش بھگوان کا کسل سمچار پوچھا تو ارزن کے ہردائیں میں جو دھائرے کا باندھ تھا وہ ٹوٹ گیا ارزن اپنے کو سمحال نہ سکے بڑے جوروں سے رو پڑے دھرم راج ادشتر سمجھ گئے اوشے کوئی ایسی گھٹنا گھٹی چھوئی ہے جس کے کارم ارزن کا حردہ بہت بیعتی تو ہو رہا بڑے مشکل سے ارزن اپنے کو سمحال کر کے دھرم راج ادشتر کے سامنے نیویدن کرنے لگے ونچی تو ہم مہاراج ہرینا بندھرو پینا جین میں پہرتم تے جو دے ورشما پنم ارزن کہنے لگے مہاراج جن دوارکادیش بھگوان کی کو سلطہ کے سممند میں آپ نے مجھ سے پہنچا او دوارکادیش بھگوان مجھے چھوڑ کر کے اپنے دھام کو پرستان کر گا آج میں بھگوان کے بینا ہو گیا بھگوان میری سامنے بڑے بڑے وائدے کرتے تھے ارزن تو میرا سکھا ہے میرا میتر ہے میرا سممندی ہے میں تیرے بھی نہ نہیں رہ سکتا آج وہی بھگوان مجھے چھوڑ کر کے اپنے دھام کو پرستان کر گیا اور میرا سب کچھ ان بھگوان کے ساتھ میں چلا گیا جین میں بہرتم تے جو دے ورشما پنام مہت دے وطاؤں کو آسچے چکت کرنے وارا میرا بل پراخرم تیج سب کا سب بھگوان کے ساتھ میں چلا گیا اگر ہمارے آپ کی جیون میں کوئی وششتہ ہے اگر ہم میں کوئی اچھائی ہے ہم میں کوئی صدگون ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ ہماری وششتہ ہے یہ ہماری اچھائی ہے یہ سمجھنا چاہیے یہ ہم میں جو وششتہ دکھائی دے رہی ہے یہ وششتہ یہ صدگون ہم کو بھگوان سے ادھار کی روپ میں پرابت ہوئے کوئی بھی اچھائی اگر ہم میں ہے تو ہماری اپنی نہیں ہے وہ بھگوان سے ادھار کی روپ میں ہم کو ملی ہے ہاں درگون ہمارے درگون ہمارے صدگون بھگوان کے بھگوان سری رام نے بنی اترہ کے پرسنگ میں والمی کی جسے پہنچا مہاراج یہ بتائیے میں کہاں پر نیواز کروں تو والمی کی جی کہتے ہیں گون تمہار موسیقی